بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے ان ہزاروں لاکھوں خاموش مجاہدین کے نام خاموش شہریوں کے نام جنہوں نے اس وطن پہ قربان جان قربان کی اور وہ فورٹی سیون سے پہلے سے لے کے تحریک آزادی سے لے کے آج تک جانے قربان کر رہے ہیں اور اس میں بہت سارے ہر شبہ حائز زندگی سے ان کا تعلق ہے ہر شبہ حائز زندگی سے تعلق ہے اور خاص طور پر وہ خاموش مجاہدین جن کو ہم جانتے نہیں ہیں جن کا نام ہی نہیں ہے اور وہ ہیں جہوری پروگرام کے خاموش مجاہدین جن کی زندگیاں جو ہیں وہ قربان ہو گئیں جنہوں نے اپنی شناخت ختم کر دی اپنی پہچان بھی انہوں نہیں رکھی لیکن وہ اللہ کی رہ میں قربان ہو گئے اور پاکستان کو ایک جہوری طاقت دے کر گئے جہوری طاقت بنا کر گئے تو اس لیے سب کے لیے دعا ضرور کیجئے گا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی مشکل ترین حالات میں گزر رہا ہے اور ہمارے بہت ہی یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہے یہ بہت ہی خونی قسم کا ہو گیا ہے اور خون بہ بھی چکا ہے اور مزید ایسی ایسی خبریں ہوش اڑا دینے والی خبریں آ رہی ہیں کہ واقعتاً ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مزید ابھی خون مانگ رہا ہے اور یہ ریجیم چینج آپریشن ایسا کیا ہے اس کے اندر کون کون سے راز چھپے ہوئے ہیں کیا ہیڈن ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہت ہی الارمنگ سیچویشن یہ ساری صورت حالت کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن پہلے ہم ذرا مذاقرات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مذاقرات تھے حکومت ایٹین اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یہ مذاقرات کا آج تیسرا دور تھا اور اس کو آخری دور بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ تیسرا دور بھی اور آخری دور بھی ہے کیونکہ معاملات فسر ہوئے تھے اس کی طرف اس مذاقرات پر پوری دنیا کی نظریں اور خاص طور پر ہمارے پولٹیکل لوگ جو ہیں وہ بھی ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی اور پھر سب سے بڑھ کر عدلیہ عدالت بھی اس مذاقرات کی منتظر تھی کہ اس میں سے کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک مقدمہ ہولڈ پر رکھا ہوا ہے اور وہ ہے پنجاب اور خبر پختونخواہ میں الیکشن کا اور وہ چودہ مئی کا حکم دیا ہوا ہے خبر پختونخواہ کی تاریخ بھی آنی ہے لیکن الیکشن نہیں ہو رہے اور حکمران جماعت حکمران اتحاد یہ کہتا تھا کہ یہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے اب مذاقرات ہوئے مذاقرات سے پہلے آرمی چیف جنہ آسم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے اور اس ملاقات میں بھی یہی موضوعات اور یہی سیاسی صورتحال آتی ہے زیر بحث میری اطلاع کے مطابق آرمی چیف جنہ آسم منیر صاحبی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اور ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی وہ بھی وہ جہاں کوئی بھی ہو وہ بھی اب یہ چاہتی ہے وہ بھی اب یہ چاہتی ہے کہ یہ کرایسیز جو ہے وہ ختم ہو اور ملک جو ہے وہ ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف بڑھے اور ملک میں عام انتخابات ہوں اور جس کو جس نے جیتنا ہے اس کو اقتدار سپورد کر دیا جائے یہ ہے میری اطلاع کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اب اتنا بوجھ یہ جو حکومرہ اتحاد کا اتنا زیادہ بوجھ ہو چکا ہے کہ اب یہ بوجھ مزید اسٹیبلشمنٹ اٹھا نہیں سکتی چاہتے ہوئے بھی نہیں اٹھا سکے گی اور خاص طور پر مریم صاحبہ نے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور وہ سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی انہوں نے نہیں رکھا کیونکہ مریم صاحبہ کی جو گفتگو ہے جو زبان ہے جو طرز تقلم ہے وہ بہت ہی تہذیب سے اس کا کوئی دور دور سے بھی اس کا واسطہ نہیں ہے بلکہ جیجز کو اونیرابل جیجز چیف جسٹس صاحبان اور ملٹری لیڈرشپ اور جس کو ان کو جس طریقے سے وہ برا بھلا ان کو کہہ رہی ہیں اور جو زبان استعمال کر رہی ہیں وہ زبان کم از کم محذب معاشرے میں نہیں ہے اور اسی لیے مریم صاحبہ کی جو طرز تقلم اور انداز بیان ہم کی امیز اور بہت ہی قابل اعتراض جو ہے اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ مزید پریشر میں ہے کہ ان کی سپورٹ آپ کیوں کر رہے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے اسٹیبلشمنٹ جو انڈر ہماری ملٹری لیڈرشپ جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ اس کو یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے یہ پریشر ان کے اپنے اندر سے آ رہا ہے اپنے اندر سے آ رہا ہے یہ پریشر کہ جناب اس ان کو آپ یا ان کو ہم پرموٹ کریں اور ان کو ہم اپنے اوپر مسلط کریں ابھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے اختدار نہیں ہے تو ان کا یہ لبو لے جائے اگر اب ان کو مل جائے گا تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے اور یہ ملک کے ساتھ کیا کریں گے اور جوڈیشری بھی یہ سوچتی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ ایک ٹارگٹ کر رہے ہیں جوڈیشری کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے بحیثیت مجموعی کہ مریم صاحبہ کا جو گفتگو کا انداز ہے اور جو تحکمانہ نہیں بلکہ دھمکی امیز ہمیشہ سے دھمکی امیز بھی اور غلیظ الزامات جو ہیں یہ سارے کے سارے اور پھر یہ کہ عدلیہ یہ بھی سوچتی ہے کہ ان کے فیملی محفوظ نہیں ان کے خاندان محفوظ نہیں ان کے بیوی بچے محفوظ نہیں تو جب ان کو پورے کا پورا اقتدار مل گیا تو یہ کریں گے کیا اس لیے یہ اندر خانے بہت ہاری ایک سنجیدہ قسم کی لڑائی چل رہی ہے سنجیدہ قسم کی لڑائی چل رہی ہے کہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم ادھر ہیں یا ہم ادھر ہیں اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اور عمران خان صاحب تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور بہت سارے رازوں کو دبا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں اس حد تک نہیں جانا بلکہ پچھلے دنوں ان سے پوچھا بھی گیا کہ یہ جو حامد میر صاحب بائیدوہ صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس حد تک جانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا ایک لفظ بھی پاکستان کو بہت زیادہ قومی انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کہا کہ پھر جس چیزے سے وہ چیزیں ہوں گی پھیلیں گی تو اس کے بعد اس چیز سے میں نہیں چاہتا کہ کوئی قومی سلامتی کا ایشو یا اس طرح کے معاملات ہوں اب ہو کیا رہا ہے مذاکرات ہوتے ہیں جی مذاکرات میں جو ڈیٹیلز ہیں مذاکرات یہ ہوئے کہ کچھ باتوں پہ یعنی کہ تین میں سے دو باتوں پہ اتفاق ہو گیا ایک بات پہ اتفاق نہیں ہوا اور جس بات پہ اتفاق نہیں ہوا وہ ہے الیکشن کی تاریخ اور اسمبلی کب بیزول ہونی ہے یعنی کہ قومی اسمبلی اور دو سباہی اسمبلیاں کب توڑی جائیں گی اور الیکشن کی تاریخ یہ دو باتیں لیکن اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ الیکشن ایک ہی دن کرواے جائیں گے اور ایک ہی دن نہ صرف ایک ہی دن کرواے جائیں گے پورے ملک میں نے گراہھ کمتے ہوں گی اور اس بات پہ بھی اتفاق ہو گیا کہ ایک ہی دن جب کرواے جائیں گے تو پھر یہ پنجاب اور خبر پختن کا جو الیکشن ہے نوے دن سے ایکسیڈ کر گیا ہے اور یہ چودہ مئی کو بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تو پھر اگر سب اکٹھے کروانے ہیں تو پھر اس کو تحفظ دیا جائے گا ایک ون ٹائم امنڈمنٹ کی جائے گی اور یہ جو ڈیلے ہے اس کو کور کر دیا جائے گا اس امنڈمنٹ میں اور وہ بھی امنڈمنٹ جو ہے وہ اسی اسمبلی سے کروائی جائے گی اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو نمبرز دینا پڑے تو وہ نمبرز بھی اپنے دے دیں گے اور وہ نمبرز بھی پورے ہو جائیں گے جو آنٹ سیشن بلائے جائے گا ایک ترمیم منظور کر لی جائے گی اور یہ بھی یہاں تک بھی بات ہو گئی اور اس کے بعد ایک اور چیز جب گفتگو کر رہے تھے حکمران اتحاد عساق دار صاحب انہوں نے گفتگو ختم کی تو انہوں نے پھر گلانی صاحب نے کہا کہ جی وہ والی بات بھی بتا دیں اور وہ گلانی صاحب خود پھر آئے اور انہوں نے کہا جی اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ جو ریزلٹ بھی آئے گا اس ریزلٹ کو تمام سیاسی جماعتیں تسلیم کریں گی کوئی بھی جیتے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا یہ خاص طور پر گلانی صاحب نے یاد کروایا اور گلانی صاحب نے خود پھر بتایا اب جو مذاکرات ختم ہوئے تو مذاکرات ختم ہونے کے بعد اگر ہم کمپیر کریں باڈی لینگیج کو دیکھیں تو جو حکمران اتحاد ہے اس کی باڈی لینگیج اس کا طرز تقلم اس کا انداز ان کے چہروں کے تاثرات وہ ہمیں بجھے بجھے سے لگے اور وہ ہمیں تھکے ہوئے لگے انڈر پریشر کہہ لیں انڈر سٹریس کہہ لیں کہ ان کے چہروں پہ اتمنان نہیں تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ بتا تو رہے تھے لیکن ان کے چہروں پہ اتمنان نہیں تھا سکون نہیں تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور ان کو کامیابی نہیں ہوئی ان کو کامیابی نہیں ہوئی اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک چیز سے یہ ڈار صاحب نے کہا کہ اب صرف اختلاف یہ ہے کہ اچھا اس بات پہ بھی اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ حکومت بجٹ بھی پیش کر لے اس بات پہ بھی اتفاق ہو گیا پی ٹی آئی نے یہ ساری باتیں لیکن اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا کہ فوری طور پہ آپ چودہ مئی سے پہلے پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں اور انہوں نے یہ تجویز دی کہ چودہ مئی سے پہلے پہلے اسمبلی تحلیل کریں آپ ساٹھ دن پینسٹھ دن بعد دو مہنے کے اندر اندر یہ آ جائے گا اسمبلی چھوڑیں گے تو دو مہنے کے اندر اندر الیکشن ہو جائے گا یہ ماہ یہ بھی سٹارٹ چل رہا ہے ماہ اور جون کے آخر میں گورنمنٹ آ سکتی ہے آرام سے اور وہ آ کے اپنا بجٹ دے دے گی تیار کر لے گی لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بجٹ ہم ہی تیار کریں گے اس بات پہ بھی اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے بجٹ بھی آپ کر لیں لیکن اس صورت میں پھر ایک اور تجویز دی گئی یہ تھا کہ ٹھیک ہے ان کا فیال تھا کہ بجٹ منظور ہونے کے بعد اسمبلی توڑی جائے پھر پی ٹی آئی نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بجٹ بھی آپ کر لیں لیکن ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور ایک ایگریمنٹ کر کے اور جس پہ ہم ہمارا اتفاق ہوگا کہ فلان تاریخ کو بجٹ کے بعد فلان تاریخ کو اسمبلی توڑ بھی جائے گی سندھ بھی توڑ بھی جائے گی اگرستان اسمبلی بھی توڑ دی جائے گی تو ہم یہ ایگریمنٹ جا وہ سپریم کورٹ میں سبمیٹ کروا دیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی الیکشن کی تاریخ کا بھی اسی میں سبمیٹ کروا دیتے ہیں لیکن اس بات پہ جو حکمران اتحاد تھا ان میں اتفاق نہیں ہو سکا اور وہ مسلم دیگ نواز کیونکہ مذاکرات کے دوران میاں نواز شیف صاحب سے بھی زرداری صاحب سے بھی رابطے میں رہے لئے یہ لوگ اور ادھر سے میران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں رہے اور ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں تو اس طریقے ذریع یہ حکمران اتحاد ہیں جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی اتنا اتفاق ہو گیا ہے یہ رہ گیا ہے اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کچھ تجاویز پی ٹی آئی نے دی ہیں کچھ ہم نے ان کو دے دی ہیں وہ اپنی نیڈرشیپ سے پوچھیں گے ہم اپنی نیڈرشیپ سے پوچھیں گے تو بات کو ختم ہو جائے گی اور ہمیں اسی طرح کی بات کی بلکل اسی نویت کی بات کی آف تا ریکرڈ کے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں یہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد کی بات ہے اور وہ بلکل مطمئن تھے وہ اتحادی جماعت کے ممبر جو ہیں وہ مطمئن تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اچھی خبریں ہیں لیکن جب پاکستان تحریک انصاف آئے اس میں انہوں نے شاہم حمد کرشی صاحب نے لکھ کے لائے تھے وہ نوٹس اس کے اکارڈنگ لی انہوں نے ساری بات بتائی اور پہلے دو پوائنٹ پہ تو دونوں کا اتفاق تھا اور پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے یہ یہ ریائٹی ان کو دے دی ہیں اور یہاں تک ہم نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر پنجاب اور خیبر پاکستان کا کلیکشن ہم پوسٹ پون کریں گے اور ون ٹائم جو چاہیے ترمیم وہ بھی ہو جائے گی اور ہم اس کو لیگل کور دیں گے اور جو نمبر شارٹ نمبر نمبر شارٹ ہیں وہ ہم پورے کریں گے یعنی کہ آہ ووٹ جو ہے وہ ہم پورے کریں گے اپنے ارکان کو دیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کا تیہ کر لیا جائے گا اب حکومت تو حکومت پریشان نظر آئی اور زیادہ سوال جواب بھی نہیں کیے اور نکل گئے آہ دوسری جانب آہ جو ہے اپوزیشن پی ٹی آئی وہ زیادہ کانفیڈنٹ سے اور کانفیڈنٹ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا لکھے ہوئی ساری باتیں انہوں نے بتائیں اندر سے تیہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے یہ بولنا ہے اور اس کے آخر میں انہوں نے کہا آہ یہ ساری باتیں کر کے آخر میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور مذاکرات ہمارے کامیاب نہیں ہو سکے اس بنیاد پہ کہ ہمیں تاریخ نہیں دی گئی کیونکہ ہم تاریخ بھی چاہتے ہیں کہ کس تاریخ کو اسمبلی تحلیل ہوگی اور کس تاریخ کو آہ جو ہے آہ الیکشن ہوگا یہ دو باتیں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بغیر ہم نہیں آگے بڑھ سکتے اور عمران خان صاحب نے میکا کہ یہی بات ہے لہٰذا یہ یہاں پہ آگے معاملہ پھنس گیا ہے اب اب جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے آج تک کے جو مذاکرات ہیں یہ ریپورٹ سپرین کورٹ میں سرمنٹ کروا دینی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سپرین کورٹ سے مطالبہ ہوگا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ ایگریمنٹ پہ نہیں آئے اس لیے اب آپ مہرت پہ فیصلہ کریں اور پنجاب کا اور خیبر پفتون خان کا الیکشن کروا دیا جائے تو اب جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سپرین کورٹ اس بات کا انتظار کر رہی تھی اور سپرین کورٹ کو جب جا کے یہ بتایا جائے گا کہ جناب نہیں بات بنی اور یہ اب آپ اپنا فیصلہ فرمائیں تو وہ چودہ مئی کو نہ ہوا الیکشن تو اکیس کو ہو جائے گا اکیس اسمبلی اور دو صوبائی اسمبلیاں نہ تحلیل کی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر پنجاب کا اور خیبر پفتون کا کالیکشن ہر صورت میں ہونا ہے اور وہ اس سے پہلے ہوگا یہ جو اکٹوبر تک لے جانا چاہتے ہیں اسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو وہ پوسیبل نہیں رہے گا اس لیے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکمرہ اطلاعات کے درمیان ایک ہلکی سی خموش انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہمیں موقع اور دیں اور دو چار دن کے اندر اندر ہم دوبارہ ملتے ہیں اور یہ جو تاریخ والا معاملہ ہے اور اسمبلی تحلیل کرنے والا معاملہ ہے اس پہ بھی اتفاق ہو جائے گا اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضا کر لیں گے کیونکہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ جو بھی تاریخ تیہ ہو جب ساملی کب ٹوٹنی ہے اور الیکشن کب ہونا ہے وہ سارے کا سارا جو ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہم سبمٹ کریں اور سپریم کورٹ ایک گارنٹر کے طور پر سامنے آئے اور وہ ہمارا ہی سارا جو پلیٹیکل ایگریمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کا حصہ بن جائے اور وہاں سے اس کے بعد پھر جو بھی کورٹ کریں وہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے اب اگر یہ ہو گیا تو ظاہر ہے پھر گورنمنٹ تو کہیں آگے پیچھے ہو سکتی تو یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن جو میں نے بات کی خطرناک بات وہ یہ ہے کہ مراد صحیح صاحب ان کی آوڈیو آگئی ہے ویڈیو آگئی ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی مجھے پتل کرنے کا منصوبہ ہے یعنی کہ زندہ یا مردہ گرفتار کر کے اٹھا کر انہیں لائے جائے اور انہوں نے الزام آئیت کر دیا ہمارے ایک آفیسر پہ اور انہی پہ الزام عمران خان صاحب بھی لگا چکے ہیں قاتلہ ناملے پہ اور شہید عرشہ شریف کا الزام بھی انہی پہ وہ ان میں شامل ہیں وہ نام ان میں بھی شامل ہے اس فیرست میں کیونکہ شہید عرشہ شریف کی والدہ نے افائی آردش کروائی اب یہ کام ہو چکا ہے اور مراد صحیح صاحب نے اوپن لی یہ نام لے دیا اور بلکہ ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی اور انہوں نے اس کو پبلک بھی کر دیا وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے قومی ذراعہ بلاغ پہ گردش کر رہی ہے اور وہ انہوں نے بڑا کٹاگوریگی بتا دیا یہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ پھر یہ تو مراد صحیح صاحب کا یہ کیا معاملہ ہے کیوں یہ تیزی آگئی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب بھی خطرے میں ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہائی کوٹ کے سامنے اب یہ بات کی انہوں نے کہ مجھے دو دفعہ قتل کرنے کی سادش ہو چکی ہے اور مجھے وہی لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں جن کی ذمت آئی ہے کہ میری جان بچائیں تو یہ بھی ایک دلچسپ بلکہ خطرناک صورتحال ہو چکی ہے اور یہ معاملات خطرناک اور خونی مزید خونی ہوتے جا رہے ہیں تو بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ مراد صحیح صاحب علی امین گنڈا پور پہلے کی رفتار ہیں مراد صحیح صاحب بہت ایکٹیو ہیں اور بہت سنسیر ہیں مخلص ہیں محبے بطن ہیں وہ بہت سارے خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں خود بھی ان کی فیملی لیسیت گردی کا شکار ہو چکی ہے لیکن وہ بھی منتظر ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے تو یہ سب کچھ معاملات ہیں میرا خیال چیف آفارمی سٹاف جنرل آسم منیر صاحب کو اب ان ایشیوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور ان ایشیوز کو ایڈریس کرنا چاہیے کیونکہ وہ سیپا سالار ہیں اور سیپا سالار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ بھی اگر ان کے کسی آفیسر پہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے تو وہ تھورالی انویسٹیگیشن کروائیں اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کو سزا ہو اگر نہیں ہے تو وہ گھر آرام سے واپسٹیوٹی پہ آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے بڑھ کر یہ سب کا سب معاملات جاتے کی طرف ہیں صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اس حوالے سے ایک قتل و غارتگری کی باتیں دوبارہ ہو گئی ہیں عمران خان صاحب نے پھر کہا دیا کہ میری زندگی کو قطرہ ہے اور تیشی دفعہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے تو اطلاع تو ہمارے پاس بھی ایسی ہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی جو بہت خطرے میں ہے اور اب مراد صحیح صاحب کی زندگی بھی خطرے میں ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اجازہ بھیجئے اللہ حافظ موسیقی